بسم اللہ الرحمن الرحیم سن انیس سو ستاون یعنی ستا سٹھ سال پہلے قاہرہ مصر سے شائع ہونے والی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں زنانہ بانچپن کے اسباب وجوہات اور سہری و جادوی بانچپن کی علامات کی نشاندی ہی کی گئی ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے آج میں زنانہ بانچپن کے چار اسباب وجوہات اور سہری بانچپن کی آٹھ علامات پر مستند تحقیقی معلومات پیش کر رہا ہوں زنانہ بانچپن کے چار اسباب وجوہات جنات کے سردار یا بادشاہ سارے قل جن کی بتائی ہوئی وجوہات ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوال کے جواب میں بتائے گئے تھے ان چار وجوہات میں تین جسمانی وجوہات اور ایک روحانی وجہ ہے حقیقی اور مستند آمال وظائف کی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ابھی اور اسی وقت کمنٹ کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا شکریہ نظرین روحانی آمال وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دارمدار تقویہ پابندی سو مسلات رزق حلال سنا اور اول آخر کی دروت پر ہے کسی بھی وظائفہ یا عمل کرنے کے بارے میں اگر ابتدائی منالج معلومات درکار ہو تو طریقہ یا قانون وظائفہ و عمل کے نام سے اماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جس میں اول و آخر کی دروت اسراف عمار پرہیز حصار رجال الغیب اور دونی کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے سہر جادو اور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری مکمل اور مستقل علاج کے لیے کومنٹ یا ای میل کر سکتے ہیں علاج کا نتیجہ گنٹوں کے اندر سو فیصد ہوگا علاج دور سے بھی ہوگا اور نزدیک سے بھی بے ازن اللہ تحریری گارنٹی بھی دی جائے گی آپ کے سامنے سکرین پر آنے والی مذکورہ کتاب کے مطابق اس زنانہ بانچپن کی وجوہات اور سہری بانچپن یا اولاد کی بندش کی علامات یہ ہے قائرہ مصر اور لبنان سے عربی زبان میں شائع ہونے والی مذکورہ کتاب میں مختصر قصہ لکا ہوا ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے یہ جنات کے سردار یا بادشاہ کا ایک قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان بن دعود علیہ السلام جنات کے سردار سارق الجن کے ساتھ بیٹھے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے سردار سے پوچھا کہ اے جنات کے باپ اس عورت کے بارے میں بتاؤ کہ کئی سال تک ازدواجی زندگی گزارنے کے باوجود بھی وہ صاحب اولاد نہیں ہوتی یہ ایسا کیوں ہے رکاوٹ کیا ہے کیا چیز معنی ہے جن کے سردار سارق الجن نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام ہر عورت حاملہ ہو جاتی ہے لیکن ان میں سے کوئی ایک نہیں بھی ہوتی جن کی وجوہات یہ ہے چار چیزیں ہیں جو عورت میں معنی حمل ہے اور حمل کو روکتی ہے پہلی یہ کہ اگر عورت کے رحم میں برودت ٹنڈ خنکی خشکی یا سردی ہو دوسری چیز یہ کہ جب عورت کا رحم الٹ جائے یا ہل جائے یا ادھر ادھر ہو جائے تیسری یہ کہ جب عورت کے رحم میں جن و آسپ کا سایا ہو یعنی سہری جادوی بندش یا آسیبی سایا ہو یا عورت پر اولاد کی بندش کا جادو کیا گیا ہو چوتھی چیز یہ ہے کہ جب عورت کے رحم میں پیپنما پیلا پانی یا ریشہ ہو ناظرین نگرامی درجبالہ وجوہات میں تین جسمانی اور ایک روحانی ہے جسمانی کا تعلق طب اور تبابت سے ہے وہ میڈیکل رپورٹ میں ظاہر ہو کر اس کی تشخیص ہو جاتی ہے اور اس کا طبی اور ڈاکٹری علاج بھی ہو جاتا ہے جبکہ روحانی کا تعلق روحانی علاج سے ہے جنی و آسیبی سایا وہ ہے کہ جنات خود انسانی وجود پر مسلط ہو جائے اور سہری سایا و بندش میں جنات اور معاقل کسی سہری عمل کے نتیجے میں انسانی معاملات میں مسلط کیے جاتے ہیں اور اولاد کی پیدائش میں رکاوت کڑی کر دیتے ہیں اب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سہری و آسیبی بانچپن یا سہری و آسیبی بندش کی علامات کیا ہے نمبر ایک ریڑ کی ہڈی یا ستون فقرات کے پچھلے حصے میں درد ہونا نمبر دو ذہنی انتشار یا ذہنی آدم یکسوئی یا خیالات کا منتشر ہونا نمبر تین نیند میں قلق و بیچینی یا بے قراری نمبر چار زیق و صدر یا دل تنگی نفس تنگی یا گٹن محسوس کرنا نمبر پانچ نیند میں خوفناک دراؤنے اور دل خراش و پریشانکن خواب دیکھنا نمبر چھے بوج نامعلوم خون ریزی اور سخت جنین یا حمل کا گرنا نمبر سات جمع اور مباشرت یا ہم بس طریقے فوراً بات مسحورہ عورت کے بدن میں کسی قسم کا درد نہ ہونا نمبر آٹھ میڈیکل رپورٹ میں کسی جسمانی سبب اور آرزہ کا سامنے نہ آنا یہ تے اولاد کی بندش یا سہری بانجمند کی علامات مزید ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے کومنٹ کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا شکریہ شکریہ